آج کی ہماری ویڈیو یہ ہے کہ حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم پر اللہ کا عذاب آنے کی اصل وجہ کیا تھی اور اللہ پاک نے اس قوم کو کیوں بندر بنایا اور یہ ویڈیو آخر تک ضرور دیکھنا کیونکہ نافرمانی میں ہم حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم سے آگے گزر چکے ہیں حضرت دعوت علیہ السلام کی قوم کے ستر ہزار افراد سمندر کے کنارے ایک ایلہ نامی گاؤں میں رہا کرتے تھے اور ان لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے ہزاروں نعمتوں سے نوازا تھا اور یہ لوگ خوشحالی کی زندگی گزار رہے تھے اب اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا امتحان لیا اور ان پر ایک حکم نافذ کیا کہ تم لوگ ہفتے کے دن مچھلی کا شکار نہیں کرنا اور ہفتے کے باقی دنوں میں تم مچھلی کا شکار کر سکتے ہو اور اللہ تعالیٰ نے ان کی آزمائش کو مزید بڑھایا کہ ہفتے کے دن سمندر میں بے شمار مچھلیاں آتی اور باقی دوسرے دنوں میں سمندر میں مچھلیاں کم آتی پر ہفتے کے دن سمندر میں بڑی بڑی مچھلیاں انہیں نظر آتی اب ان لوگوں میں سے ایک شخص کو شیطان نے ورگلایا تم پریشان کیوں ہوتے ہو میں جو کہتا ہوں اس بات پر عمل کرو اب اس شخص نے ہفتے والے دن سمندر میں جال بچھایا اور کہا تم ان مچھلیوں کو اتوار والے دن جال سے نکالنا اور یوں ہفتے کی حرمت باقی رہے گی اور تمہارا شکار بھی ہو جائے گا اب ان لوگوں کو یہ شیطانی ترکیب پسند آئی اب وہ ہفتے والے دن جال بچھاتے اور اتوار والے دن جا کر مچھلیاں نکال لیتے اور کچھ لوگوں نے تو سمندر میں چھوٹے چھوٹے طلاب چھوٹی چھوٹی نالیاں بنا لی تاکہ ہفتے کے دن جیسے ہی مچھلیاں یہاں سے گزرے تو مچھلیاں ان طلاب میں آ جائیں اور ہم اتوار کے دن ان مچھلیوں کو نکال لیں اب اس گاؤں میں اللہ کے نیک بندے بھی رہتے تھے جو اللہ کی نافرمانی سے درتے تھے ان ستر ہزار لوگوں میں سے تین گروہ بن گئے نمبر ایک کچھ لوگ ایسے تھے جو ہفتے والے دن شکار کے لیے ان لوگوں کو منع کرتے تھے اور ان سے ناراض اور ان سے بیزار ہو کر خود شکار سے باز رہے اور دوسرے وہ تھے جو ان سے نفرت کرتے اور خاموشی اختیار کیے ہوئے تھے اور تیسرے وہ تھے جنہوں نے اللہ کے حکم کی نافرمانی کی اور شیطان کی بات مان کر ہفتے والے دن بھی شکار کرتے تھے اب ان نیک لوگوں نے ایک فیصلہ کیا کہ ہم ان نافرمانوں سے کوئی بھی میل ملاب نہیں رکھیں گے اب ان لوگوں نے گاؤں کو تقسیم کر کے گاؤں کے درمیان ایک دیوار بنا دی اور آمد و رفت کا ایک الگ دروازہ بنا لیا اب ایک دن یہ ہوا کہ ان نافرمانوں میں سے کوئی بھی باہر نہیں نکلا تو ان لوگوں کو دیکھنے کے لیے کچھ لوگ دیوار پر چڑ گئے تو کیا دیکھا وہ سب کے سب بندر بن چکے تھے اور جب اللہ کا عذاب آتا ہے تو وہ آ کر ہی رہتا ہے وہ جو بارہ ہزار لوگ بندر بن چکے تھے وہ نہ کچھ کھا رہے تھے اور نہ کچھ پی رہے تھے یہ سب تین دن تک زندہ رہے اور تین دن کے بعد بھوکے پیاسے اللہ کے عذاب میں آ کر سب ہلاک ہو گئے اے میرے اللہ ہم سب کو اپنا فرما بردار بنانے کی توفیق اتا فرما اور ہمیں ایسا بنا جیسا تُو ہمیں دیکھنا پسند کرتا ہے اللہما صلی اللہ محمد و آل محمد ملکم تو مولا فہزاری مولا